نالج مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اپنی نیچر میں انٹرڈسلیپنی نری ہے اور اس پر ہم بات کریں گے اس مارڈیول میں کہ کس طرح سے ڈیفرنڈڈسلیپننز نے مل کے نالج مینجمنٹ کے ایریا میں کام کیا ہے اس میں ایک لسٹ کی صورت میں ایریاز آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ دیکھئے آرگنیزیشنل سائنس ہے سب سے پہلے کہ ہم آرگنیزیشنل بہیوئر کی بات کرتے ہیں آرگنیزیشنز کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آرگنیزیشنز کس طرح سے کام کرتی ہیں تو پبلک انفیسلیشن بلیڈرنس انفیسلیشن کے ایریاز اس میں آ جاتے ہیں اس ایریا نے سب سے زیادہ نالج مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھایا ہے اس میں دوسرا پھر ہے کاغنیٹیو سائنس کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے کس طرح سے چیزوں کو ریکنائز کرتا ہے کس طرح سے اپنے مائنڈ میں ایک ایمج بناتا ہے تو یہ ایک ایریا کاغنیٹیو سائنس کا اس نے بھی اپنی طرف سے ڈیفنیشنز دی ہیں اور نالج مینجمنٹ کے نالج کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کی ہے اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا ایریا ہے جو انفیومیشن اور کمیونیکیشن ٹکنالوجیز کو ڈیل کرتا ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا کو اور خاص طرح پر بگ ڈیٹا کو لے کے تو مشین میں ڈالکی اس کو پراسس کیا جائے اور کس طرح سے اسے کمیونیکیٹ کیا جائے اور اس کی سپیڈ کیسے بڑھائی جائے اس کا والیم کے اوپر کام کیسے کیا جائے تو کمپیوٹر سائنس کا فیلڈ جیسے جیسے ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نالج مینجمنٹ کے فیلڈ کو بھی ڈیویلپ کرتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد بڑا ایمپورٹنٹ فیلڈ جاتی ہے لنگویسٹکس کا اس میں لنگویسٹکس اور کمپیوٹیشنل لنگویسٹکس آتی ہیں کہ انسان کی زبان کیسے تخلیق پاتی ہے اس کو وہ کیسے بولتا اور لکھتا ہے اور کیسے اس کے لیے سمبل اجاد کرتا ہے اور کیسے اپنے کانسپٹ کو جس کے مائنڈ میں ہوتا ہے اس کی کوڈنگ اور اس کی ڈی کوڈنگ کرتا ہے تو یہ سارے کانسپٹس جو ہیں یہ لنگویسٹکس میں آتے ہیں اور لنگویسٹکس نے بھی نالج مینجمنٹ کے فیلڈ کو آگے بڑھانے میں بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس کے بعد انفرمیشن ٹیکنالوجیز ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجیز آج کے دور کی اور خاص طور پر اس میں پھر انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی آجاتی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس فیلڈ کو ڈیویلپ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس لسک کو آگے بڑھاتے ہوئے انفرمیشن اینڈ لائبریری سائنس ہے اس سبجیکٹ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہیومن نالوج جو ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر کے اس کو ریکارڈ کر کے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے انفرمیشن سٹوریج اور ریٹریول کے سسٹم بنایا جاتے ہیں اور انفرمیشن اور نالوج کا جو یوز ہے اس کو آسان بنایا جائے اسی طرح سے ٹیکنیکل رائٹنگ اینڈ جنرلزم ہے یہ ٹیکنیکل رائٹنگ جو ہے اس کا تعلق پھر لینگویج کے ساتھ ہے کہ کس طریقے سے اپنا مدہ یا اپنا مقصد جو ہے انسان بیان کرتا ہے اور جنرلزم کا فیلڈ یہ ہے کہ اپنے خیال کو اپنے آئیڈیا کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے اس میں میس کمیونکیشن کے ایریا بھی کور ہوتا ہے اس کے ساتھ انتروپالوجی انڈ سوشیالوجی کا ایریا ہے انتروپالوجی انسان کا رہن سہن انسان کا کلچر اس میں انسان کیسے مل کے رہتے ہیں اور سوشیالوجی بھی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے کہ انسان ایک سوسائیٹی بنا کے کیسے رہتا ہے تو انسان سوسائیٹی بنا کے رہتا ہے تو اسی لیے اسے انفرمیشن اور نالج کے شیرنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایریا ہے اس نے بھی کافی کردار ادا کیا اس کے بعد ایڈوکیشن انڈ ٹریننگ کے ایریا ہے کہ انسان نے جو سیکھا وہ دوسروں کو کیسے سکھائے تو ٹریننگ کے مارڈول کیسے ڈیویلپ کرے ایڈوکیشن کا پلان کیسے بنائے ایڈوکیشن کی پالیسی کیسے بنائے کیا پڑھانا ہے کس طرح سے پڑھانا ہے کریکلم کیسے ڈیویلپ کیا جائے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مینجمنٹ کیسے کی جائے تو اس ایریا نے بھی نالج مینجمنٹ کی ایڈوکیشن کو آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کیا ہے اس کے بعد ہے جو سٹوری ٹیلنگ اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز اس میں یہ ہے کہ انسان کس طرح سے ایک سٹوری سوچتا ہے اس کو پھر کس طرح سے لکھتا ہے اور کس طرح سے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے زبانی وربلی یا پھر لکھے ہوئے انداز میں اور کمیونکیشن سٹیڈیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا میسج میسج تک کیسے پہنچاتا ہے عوام تک کیسے پہنچاتا ہے تو اس ایریا نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے اس کے بعد ہیں جی کلابریٹیو ٹیکنالوجیز جیسے مثال کے طور پہ گروپ ویر انٹرانیٹ ایکسٹرانیٹ پورٹلز اینڈ ادر ویب ٹیکنالوجیز تو انٹرانیٹ کی جو سب سے کامن سروس ہے وہ ورڈ وائیڈ ویب ہے اور ورڈ وائیڈ ویب کے ہوتے ہوئے پھر اور جو سروسز ہیں جیسے گروپ ویر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مل کے ایک گروپ بنا کے اور کیسے وہ سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اپنے نالج کو شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹرانیٹ ہے ایکسٹرانیٹ ہے اب انٹرانیٹ جو ہے ادارے کے اندر کا ہے ایکسٹرانیٹ جو ہے وہ باہر کا ہے اس طرح سے ویب کیوں پر پورٹلز بنایا جاتے ہیں تو یہ سارے جو سبجیکٹ ایریاز ہیں یہ مل کے تو انہوں نے کام کیا ہے اور نالج مینجمنٹ کے فیلڈ کو ایک انٹرڈسپلنری فیلڈ بنایا ہے اسی بات کو اسی لسٹ کو اگر ہم ایک اور انداز میں دیکھیں تو آپ اس پہ گوھر کیجئے گا کہ مختلف ناموں کے ساتھ اس میں کچھ تو وہ ہیں جو پہلے بھی آئے ہیں اور کچھ نئے نام بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے ان سارے سبجیکٹس نے مل کے تو کم کے ڈسپلن کو امپروو کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے اس لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے اوپر دیکھئے تو ڈیٹا بیس ٹیکنالوجیز ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد یہ ڈیٹا بیس آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا کو خاص طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ اس کا یوز جو ہے وہ آسان ہو جائے انفرمیشن آسانی سے ریٹریو ہو جائے اس کے بعد کلیبریٹیو ٹیکنالوجیز ہیں اب کلیبریٹیو میں کیا ہے کہ آپس میں ڈیٹا شیئر کیسے کرنا ہے انسان مل کے کیسے کام کریں یہ آرگنیزیشنل سائنس کا ذکر پیچھے آ چکا اس کے بعد الیکٹرونک پرفارمنس سپورٹ سسٹم ہے کہ کس طرح سے پرفارمنس جو ہے اس کو مینج کرنا ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے ایک سوفیر کے ذریعے سے اس کے بعد ڈاکومنٹیشن اور انفرمیشن مینجمنٹ ہے یہ وہی لائبریری انڈ انفرمیشن سائنس ہے اس کے بعد ڈیسیئن سپورٹ سسٹمز ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیسیئنز کیسے لیے جاتے ہیں اورگنیزیشنز کے اندر اس کے الگ سے سوفیر اویلیبل ہیں اس کے بعد لائبریری انڈ انفرمیشن سائنس الگ سے بھی آ گیا کہ ڈیٹا کو کس طرح سے ریکارڈڈ ڈیٹا کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور پھر اسے یوز کے قابل بن رہ جاتا ہے پھر ویب ٹیکنالوجیز ہیں یہ ورڈ وائٹ ویب اس سے مراد ہے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے نالج مینجمنٹ کے علم کو آگے بڑھانے میں اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو کس طرح سے ہارڈ ویر اور سارٹ ویر میں کنورٹ کیا جائے اس کے اوپر بہت سارا کام جاری ہے دنیا کے اندر اور بڑے بڑے انقلبات اس میں آئے ہیں اس میں بڑی اچھی چیزیں جو ہیں وہ متعرف کرائی گئی ہیں دنیا میں پھر ٹیکنیکل رائٹنگ ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے معافی ضمیر کو اپنے آئیڈیاز کو خیالات کو دنیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے پھر کاغنیٹیف سائنس ہے کہ انسان کے سوچنے کا سٹائل انسان کا چیزوں کو ریکنائز کرنے کا سٹائل اور سب سے آخر میں اس لسٹ میں ہے ہیلپ ڈیسٹ سسٹم تو یہ اس طرح کے سارفویر اویلیبل ہیں کہ جو آپ کے کسٹومرز کی یا آپ کے جو یوزرز ہیں یا آپ کے جو کنزیومرز ہیں ان کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آٹومیٹڈ طریقے سے یا خودکار نظام سے ان کی ہیلپ کی جائے اس کے سارفویر الگ سے ہیں تو یہاں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ ایک انٹرڈسپنری فیلڈ ہے اور کسی ایک فیلڈ نے اس کو ڈیویلپ نہیں کیا بلکہ اس کی ڈیویلپمنٹ میں بہت سارے ڈیورس فیلڈ انوالو رہے ہیں